کرتے ہیں یونین ٹیریٹری لڈاک کی جہاں پر پہاڑی ترکیاتی کاؤنسل لے کا آج چناو ہونے جا رہا ہے یہ چناو کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس چناو کے اندر کی کہانی کیا ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیوں لڈاک الہیدہ یونین ٹیریٹری بننے کے بعد پہلا چناو لڈاک یونین ٹیریٹری کے اس لے علاقے کے اندر ہو رہا ہے لے اور کارگل دو الگ الگ ڈسٹکس ہے دونوں جگہوں پر الگ الگ پہاڑی ترکیاتی کاؤنسل بنائے گئے ہیں لیکن ٹین یور ختم ہوا لے کا اس لیے لے کے اندر چناو جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں پہاڑی ترکیاتی کاؤنسل کے چناو براہ راست ویجول صاحب دیکھ سکتے ہیں کہ صبح صبح پولنگ کے لیے یعنی لوگ گروں سے باہر آ رہے ہیں ووٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنے پولنگ مرکز کی اور جا رہے ہیں جہاں پر سینٹائزیشن دوری اور ہر طرح کی تیاریاں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں تو آج بات کریں گے کہ کس طریقے کا ماحول ہے کیا کچھ وہاں پر چل رہا ہے کیونکہ بیان بڑا ایمپورٹنٹ آیا ہے ایک ہم نے دیکھنا ہوگا کہ مرکز میں سب سے بڑی جماعت بارتی اجنتہ پارٹی ہے اور بارتی اجنتہ پارٹی نے جب یہ بڑا فیصلہ لیا کہ مرکز ریاست کو دو حیثوں میں تقسیم کیا جائے اس کے بعد مانا جا رہا تھا کہ شاید کیک وارک ہوگا جی ون وے ٹریفک چلے گا لیکن اس کے بعد لداک کی عوام نے اپنے خدشات کا اظہار کیا ایک یونائٹڈ فرنٹ وہاں بنا اس کے بعد اور پریشانیاں وہاں ہوئی اور اس بیچ بہت ساری سیاسی گہمہ گہمی بھی دیکھنے کو ملی ہے تو اس گہمہ گہمی کے بیچ ان وادوں کے بیچ ان باتوں کے بیچ ان ناروں کے بیچ آج لوگ باہر آ رہے ہیں پہاڑی ترکیاتی کاؤنسل لے کے چناؤں کے لیے کیا کچھ ہے ہم اس وقت سیدھے اپنے نمائندے کے پاس چلیں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ وہاں پر چل رہا ہے اور کس طریقے سے چناؤی عمل اس وقت آگے بڑھ رہا ہے اور کون ایسے لوگ ہیں جو سب سے ٹاپ پر چل سکتے ہیں سیدھے ہمارے ساتھ اس وقت ریگزن ناؤں میں جو ہے اپن لے سے ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں اور محمد عساق بھی ہمارے ساتھ جوائن کیے ہوئے ہیں سکائپ اور دونوں میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ آپ سب سے پہلے عساق آپ کے پاس آوں گا صبح سے لے کر ابھی تک کی کیا کچھ سیچویشن ہے کیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں اور کیا ہے لوگوں کا رجحان جی اگر ہم لداخ مطار پہلی ترقیتی کاؤنسل کی الیکشن کے بعد پر آج صبح آڑ بجے سے انتخابات کا سسلہ شروع ہوا ہے اور اس طرح سے آپ نے کہا کہ اس بار کا الیکشن بہت الگ الگ انکل سے بہت اہم ہے ایک تو لداخ کو یونٹریٹری بنائے جانے کے بعد یہ الیکشن ہو رہے ہیں اور درستی جانے پر ہم دیکھیں کوویڈ نائنچین کے مہاماری کے بیچ یہ الیکشن ہو رہے ہیں لگاتار ہم آپ کو ویجوالز میں دیکھانا چاہوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوویڈ نائنچین کے مہاماری کے بیچ سبی فوٹسکولز کو مدنظر اجتے ہیں یہ الیکشن کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو لائن یہاں پہ بنایا ہوا ہے اس کونسٹیونسی میں اس پولی سٹیشن پہ اور ایک ہے پرشوں کے لئے ایک محلہ کے لئے خاتونوں کے لئے ایک ہے اور جو ہے میل کے لئے ایک یہاں پہ بازابطہ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے لائن بنایا ہے اور اس حوالے سے بازابطہ سبی کو جس طرح سے پروٹوکالز کوویڈ نائنچین کے مہاماری کے بیچ جو ہے اس کو مینٹنگ کرنا ہوتا ہے اس کو مہتنظر رکھا گیا ہے اور ساتھ ساتھ جب ووٹنگ کے لئے اندر جاتے ہیں تو بازابطہ پولیس پرسنل جہاں پہ پیرا ملٹری پورٹس کے ساتھ ساتھ پولیس پرسنل جہاں پہ تائنات ہیں پورشیوں کے لئے علق ہے محلہ کے لئے علق ہے اور ان کی طرف سے لگتار چکنگ کیا جاتا ہے کیا واقعی میں کوویڈ نائنچین کے مہاماری کے بیچ ماسک لگا کے ہیں یا واقعی جو پروٹوکالز مدنظر رکھا گیا ہے کی نہیں دوسری جانب دیکھیں بڑی تعداد میں صبح سے لے کے ابھی تک بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ بڑی تعداد میں یہاں پہ لوگ ہے اور چاہے اگر ہم تینیل کے بات کریں میل کے بات کریں بڑی تعداد میں لوگ ووٹنگ کے لئے آ رہے ہیں حالانکہ آپ کو بتاتے چلیں ابھی جو ہے ونٹر کے آمد لطاق کے اندر اور اس بیچ لوگوں کی اس طرح کی رجان دیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے اور دوسری جانب کوویڈ نائنچین کے مہاماری کے بیچ یہ الیکشن اس الیکشن میں لوگوں کی بہت سارے بہت زیادہ پارٹسپیشن دیکھی جا رہی ہے اور اس بار مانا بھی یہ جا رہا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اگر ہم سٹوڈنس کی بات کرے یا زیادہ تر لوگ اس سے پہلے باہر ہوا کرتے تھے اس وقت جو ہے لے کے اندر ہیں تو زیادہ تر ووٹنگ جو ہے کاسٹنگ کی پرسنٹیشن وہ زیادہ ہونے کی امکانات ہے جی چنا ہوگا تو کیا کچھ آپ کو گراؤنڈ پر دیکھ رہا اور کس طریقے کا ماحول ہے جلے سب کو سکس ایل ایڈی سی الیکشن کے جو آپ ترچ میں بتاؤں تو میں فیلحال سیونٹی نائن اور سیونٹی ایٹ پولی سٹیشن کے بیچ میں کھڑی ہوں تو یہاں پہ میں آپ کو فیلحال بتاؤں جو سیونٹی نائن بتاؤں جو سیونٹی نائن